اور آپ یہ آیت دیکھئے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 221 اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِخُلْ مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُمِنَّا کہ جو مشرقہ عورتیں ہیں جو مشرقہ عورتیں ہیں یعنی کہ پولیتھیسٹ یعنی کہ جو ایک مالک کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی ہیں ایسی عورتوں سے تم نہیں شادی کر سکتے ہیں تم نہیں شادی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیا ہے ایک بلیونگ باندی جو ہوتی ہے نا سلیب ومن وہ بہتر ہے اس مشرقہ سے بھلی وہ تمہیں بہت اچھی لگے وَلَا تُنْكِخُلْ مُشْرِقِينَ حَتَّى يُمِنُو اور مشرق مردوں سے بھی شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیا ہے وَلَا نَا کَرَاؤ ہاں نَا کَرَاؤ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیا ہے وَلَا عَبْدُ مُومِنُنْ قَيْرٌ مِّمْمُشْرِقِينَ وَلَا عَاجَبَكُمْ ایک گلام ہو جو مومن ہو وہ مشرق مرد سے بہتر ہے بھلی وہ تمہیں بہت اچھا لگے مشرق مرد تمہیں بہت اچھا لگے اس سے بات کیا ملتی ہے کیا اسلام نے ایسا سکھایا کہ نون مسلم لڑکیوں سے شادی کرو کیا ایسا سکھایا نہیں سکھایا بلکہ اس کے اپیزٹ چیز سکھائی کہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ چیز منع ہے اور آپ یہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کہ وہ تمہیں جہنم کی طرح بلاتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرح بلاتے ہیں اللہ تمہیں جنت کی طرح بلاتا ہے اور مغفرت کی طرح بلاتا ہے بید نہیں اپنی مرضی سے اس کی مرضی سے اور اپنی آیتیں واضح کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں تو یہاں پر اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی بھی مذہب والی سے شادی کرو ایسا نہیں ہے مطلب الٹا اس چیز کو منع کیا گیا ہے اس چیز سے دور کیا گیا ہے اور کہا گیا اگر اس کے اندر کوئی شخص ایسے مرد اور عارت سے کرے گا جو ٹرولی سچمچ ایمان والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایسا ہے کہ وہ اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا ید او النار جہنم کی طرف اس کا معاملہ ہوگا کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے جیسے گاڑی کے اندر دو ٹائر ہیں اب دو ٹائر میں ایک سائیکل کا ٹائر اور ایک ٹرک کا ٹائر تو نہیں لگا سکتے ہیں مطلب دونوں سیم ٹائپ کی ٹائر ہونے چیز جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے اندر دونوں کا سیم نظریہ ہو یہ اسلام نے سکھایا ہے